گھر میں بنا یہ بہترین سا اچار اور گھر کا کھائی بہترین سا اچار بیسے میں نے تو ڈالا ہے لیمو اور ہری مرچ کا لیمو اور ہری مرچ کا اچار میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ گھر کے اندر مرد کی حصیت مرچ کی ہوتی ہے جو کہ بہت تیز ہوتا ہے اور عورت کی حصیت لیمو کی ہوتی ہے کٹی بیٹی باتیں کرتی رہتی لیکن مرچ ہے کتنی تیز کیوں نہ ہو ہاں 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 ہ دے دینا انگریزی میں اردو مت لکھنا اردو کو اردو میں ہی لکھنا اللہ کے واسطے آدھے انگریز سمجھے اور یہ جو رومان اردو تم نے اجاد کیوئے جس سے جیسے ہم سارے ماں باپ یہ سمجھ رہے کہ بچہ جو ہے ٹائپی رائٹر پہ کام کر رہا ہے انگریزی لکھ رہا ہوگا پتہ چلا بھئی وہ تو لکھ رہا ہے بچہ انگریز میں ٹائپنگ کر رہا ہے انگریز میں ٹائپنگ کر رہا ہے پتہ چلا بخط رومان اردو لکھ رہا ہے انگریزی میں اردو لکھ رہا ہے اچھا خیٹ چھوڑو تم لوگ تو خیٹ جو دل چاہے کرو کیونکہ کرنا تم لوگاں نہیں ہے یہ جو تم لوگاں دل چاہے وہی کرنا ہے اب جی سارے مسالے لے کے نا اس کو مکس کر کے بھون لوں بھوننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلکی آنچ پہ طوے پہ رکھو اور اس کو ہلکا ہلکا جب خوشبو آنے لگے خوشبو پھوٹنے لگے جیسے تم لوگ کے پاس سے پتینے کی بدبو پھوٹتی ہے نا دنوں تو تم لوگ نہ آتے نہیں ہو اچھا نہ آ بھی لیتے ہو تو وہ بھی اممہ کی کہنے پہ نہ آتے ہوگے اممہ بچاری ہلکان ہوئے جاتی ہیں بچہ میں لاؤ رہا ہے خیر میں تو چھوڑ دو تو تم لوگ نہ اس طرح سے ہلکی ہلکی جب اس پر سیبو آنے لگے خوشبو آنے لگے تو اس کو کر دی رہا جلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج کو فل چھوڑ کے اور توا بھبک توا کرتے سمجھ رہے نا اور اس کو چھوڑ کے مسالہ اور پھر ہم ووٹس ایپ پہ اپنی دوستوں سے ٹرکٹر بٹر کرنے لگ جائے ایسے نہیں ہوتا اس کے بعد ہری مرچے لے لو اور لیمو لے لو ہری مرچے سڑیوی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بزار کے بھی تو تم لوگ چیزیں کھاتے ہی ہو تو بزار کا سواج چاہیے تو تھوڑی سڑیوی سبزی بھی لے لینا ہم کیا کرتے ہیں ہم تو بھئی سیدھی سی بات ہے بھئی کوئی چینل تو ہمارا ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے ہم ان مرچوں کو بھی کٹ دیں گے وہاں سے جہاں سے سڑیوی ہے اور ہم یوز کر لیں گے کیونکہ اندر سے یہ صحیح ہوگی اب ظاہر باتیں تھوڑی بہت تو داغی ہو جاتی ہے اس کو ہم صحیح کر لیں گے یہ میں نے کٹ دی ہیں اور لیمو بھی میں نے کٹ دی ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو نظر آ رہوں گے بتانے کی بات نہیں ہے لیکن بتانا سب کچھ پڑتا ہے کیونکہ آج کل چھچوری ریسپی جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتا ہے اس کے بعد سارا مسالہ میں نے اس پیالی میں ڈال دیا ہے پیالی میں کم دکھا رہی ہوں پیچھے فرش داتا دکھا رہی ہوں کہ میرے گھر میں نیا نیا فرش دلا ہے تو چھچور پنچ چونکہ ہر ریسپی میں ہوتا ہے میرے پاس تو کوئی نئی چیز دیں تو ہے نہیں نئی پیالی تو تین ہی نیا فرش تھا اور میں نے وہ دکھا دیا ٹھیک ہے نا اچھی طرح میرے گھر کا نیا فرش دیکھ لو یہ دیکھو اب گرائیڈ کر کے بھی میں فرش دکھاؤں گی کیونکہ میں نے فرش ہی دکھانا ہے اس میں ایک چمچ ٹنگ ڈال لینا اور اس کے اندر میں نے سارے لیمو اورے ڈالنی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ سارا مسالہ جھونک دیا ہے کیونکہ مسالہ جھونکتے ہو تم لوگ تم لوگ کو مسالہ جھونکا ہوا پسند ہوتا ہے تو ہم نے مسالہ ڈال دیا ہے بڑے لوگ تمیسر ڈالتے ہیں یہ جو تم کھا رہے ہو نا بیٹا ہے رکھا ہوا کے کلپ سیڈوچ پرانا ہے نا اس میں چونٹیاں چل رہی تھی رکھ دو کوئی چیز بخش دیا کرو گنڈے 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 جو چیز رکھی وہ کوئی نکھائے گا فریج کی رکھیو چیز ہے نہیں جو دیکھو جو ہاتھ میں آیا پیڑ میں جو ہاتھ میں آیا پیڑ میں ایسے بھی بچانے تو مجھے اتر ہاں تم جاؤ در جا کے اپنے ہاتھوں دو اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو مسالے کو میکس کر دیا ہے بچوں کو بیج میں ٹاٹھتے رہنا چاہیے تاکہ بچوں کی ٹیوننگ دیتی ہے جس طرح سے ہم گاڑی کی ٹیوننگ کرتے اچھا یہ مسالہ میں نے ملا دیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک بڑا سا جار لے لیا جار میں میں نے پاس سرسو کا تیل ہو سرسو کا تیل لے لو نہیں ہو کوکنگ اوئل لو میں نے بہت تھوڑا سا کوکنگ اوئل لیا سمجھ لو آدھا پونا کب اس کو جار میں ڈالا جس سارے لیمو میرچے ڈالے اور اس کے بعد اس کو دھوب میں رکھ دیا دھوب اتنی آ رہی ہے بھئی آج کل ہمارے پاس یہی تھوڑے بہت پودے تھے گنجے گنجے ان کے بیچ میں رکھے میں نے اس کا شوٹ کر لیا کیونکہ زیادہ پودے میرے پاس ہے نہیں زیادہ پودے کہاں سے آئیں گے کہاں سے آئیں گے ٹائم ہے میرے پاس نہیں ہے نا ٹائم بچے پالو ویڈیو بناو ویلوگ بناو گھر کے کام کرو ماسی میری الگ بھاگ چکی کم بختماری میں کیا کرو کیا کیا کرو تو اس لئے تھوڑے بہت گنجے گنجے پودے ہی جو بڑے بڑے پتے نظر آ رہے ہیں ادھرک کا پودے ہی جو جو لمبا سا پودے نظر آ رہے ہیں چھاڑ وہ ٹیمارٹر کا ہے اور جو لمبا سا نظر آ رہے ہیں پھل کسی ایک نے بھی نہیں دیا ہے ہم نے بس لگائے دل کو کچھ کرنے کے لئے ہم نے آج تک نگر کی ادھرک کا اگر کا ٹیمارٹر نگر کا امروض بتاتے ہیں ہم بھارے رشتہ داروں کو ایسے جیسے ہم بہت بڑے دمیدار ہیں اور ہماری بڑی بڑی زمین ہیں حالکہ ہمارے تو پودینے کے باغات بھی نہیں ہیں تو بھئی یہ ہے ہمارا اچار ابھی اس کو دو دن میں نے دھوپے رکھا ہے کم اس کم اس کو پانچ سے چھ دن اس کو دھوپے رکھنا ہے ندیدہ پن ہوکا خوری کمبختوں نہیں کرنا کہ نکال کے پہلے ہی چٹر بٹر کھا لیا روٹی پہ ذرا سا دے دیں پراتے پہ ذرا سا دے دیں تھوڑا سا دال چاوال کے ساتھ دے دیں بھائی جا پکا ہی نہیں ہے تو کہاں سے دے دیں اب تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں میں کیا دکھا رہا ہوں جی نہیں میں فرش نہیں دکھا رہا ہوں میں اچار دکھا رہا ہوں اچھی چوری باتیں میرے دماغ میں نہیں آتی تم لوگوں کی دماغ میں بڑی گتی اچھی چوری باتیں آتی ہیں فرش کون دکھاتا ہے پر دکھانا کو اچھی بات ہے اب ٹھیک ہے دکھا دیا پہلے دکھا دیا اب نیا بناتا لیکن اب یہ تو میں بھی تو اچار دکھا رہا ہوں اس کو لکڑی کے چمچے سے دیکھو لکڑی کا چمچہ ایسا ہوتا ہے کبھی اممہ کے پاس نہ ہو تو پچاس روپے کا دوستوں کو بن کباب ٹھوسانے کے بجائے اممہ کو یہ لکڑی کا چمچ لادے نا ٹھیلے پر بہت مل رہے ہوتے اور اس کے بعد اس سے اچار کو اوپر نیچے کر لینا آرام سے کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے اور دیکھو کتنے مدے سے بن گیا ہے نا تو اب یہ خود بھی ڈال سکتی ہو تم لوگ لڑکی اور لڑکو تم لوگ خود بھی ڈال سکتی ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کھانے پکانے کوئی تنا ہوا بنایا ہوئے ڈبے آرہے ہیں مسائلے کے یہ آرہے ہیں وہ آرہے ہیں ہوکا خوری بنی رہی ارے بھئے ہرام سے پکا لو کانا دیکھو باتوں باتوں بھی بن گیا اب بات ہوئی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں بولتے ہوئے مجھے شرم آئی گی مگر جو نہیں سن رہے ڈیٹ وہ ان کو شرم نہیں آئی گی مگر جو اچھے ہیں پیارے ہیں سونے ہیں مٹے ہیں خوبصورت ہیں پیسے والے ہیں اچھے بہت ہی اچھے لوگ ہیں نا وہ تو جا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے نکم میں نٹھلے نہیں کریں گے زیدی آپ میں بھائی کیوں زیدی آتے ہو تم لوگ مجھے لگتا ہے بچپن میں تم لوگ بہت زیدی آتے ہوگے اور چاڑا مار کے اممہ تمہاری زید صحیح کرتی ہوگی اب میں تو مار تو نہیں سکتی میں یہ کہہ سکتی بھائی جاؤ میرا چینل سبسکرائب کرو کیونکہ اب میں نے سوئلی ہے کہ میں ریسی بھی پہلے چینل پر ڈالوں گی اور پھر تم لوگ کو ترسہ ترسہ کے دوں گے